السلام علیکم ناظرین اکرام میں صرف اختیار گلوبل عملیات کی طرف سے عجاب دوستوں کے خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوا ہوں لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو حضرت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دوستوں آج کا یہ عمل آج کا یہ تعویز آج کا یہ ردنامہ باطلنامہ حصار اور حفاظت کا عمل جو ہے یہ ایک سو تیس سال پورانا عمل ہے جو کہ ایک اللہ کے ولی نے اپنے ہاتھ سے لکھا تھا جس کا نام مولوی حسن جان صاحب تھا جو کہ عملیات کے میدان میں اور طریقت کے میدان میں غوثیت کا مقام رکھتا تھا ناظرین اکرام بار بار میں اس کا ذکر کرتا رہتا ہوں کہ پرانے زمانے کے جو لوگ ہوتے تھے وہ اپنے کام میں اپنے عملیات میں اتنے مضبوط اور طاقتور ہوا کرتے تھے کہ ان کا ہر عمل ان کا ہر کام تیر باہدف سیکنڈوں میں ہوتا تھا اس کی وجہ کیا ہے اس کی سب سے پہلی اور آخری وجہ سخت محنت سخت ریاضت تھے وہ ریاضتیں کرتے تھے وہ محنت کرتے تھے وہ سخت سے سخت محنت کرتے تھے دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے ولیوں کے دل میں کسی قسم کی جنات کا خوف نہیں ہوتا کسی قسم کے موکلین کی ڈر کا خوف بلکل بھی نہیں ہوتا یہی وجہ ہے کہ وہ عملیات کے میدان میں اتنے طاقتور اور پاورپل ہوتے ہیں کہ بڑے سے بڑے جادوگر بڑے سے بڑے جوگی بڑے سے بڑے سفلی عامل سفلی عملیات والے اس کے سامنے پانچ منٹ بھی نہیں ٹک سکتے دل کی مضبوطی اسی طرح ایمان کی مضبوطی آساب کی مضبوطی اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ ان کے دل میں صرف اور صرف اللہ کا ہی خوف ہوتا تھا جس شخص کے دل میں اللہ کا خوف ہو جو سخت صرف اللہ سے ڈرتا ہو اس کے دل میں پھر کسی قسم کا خوف اور وہم نہیں ہوتا اور جب تک انسان کے دل میں اللہ کا خوف اللہ کا وہم نہ ہو اس وقت تک اس کا عملیات کام نہیں کرتا جس شخص کے دل میں اللہ کا خوف اور اللہ کا وہم ہو وہ جنات افریت شیعاتی موکلات کو منٹوں کے اندر اندر شکست دے دیتے ہیں وہ زور زبردستی بڑے بڑے طاقتوں کو اپنے سامنے لا کے بٹھا دیتے ہیں پھر انہیں اس پر مجبور کر دیتے ہیں کہ وہ ان کا ہر کام منٹوں اور سیکنڈوں میں کرے تو ناظرین کرام آج کا یہ عمل جو میں کاپی کر رہا ہوں جس کی ویڈیو بنا رہا ہوں یہ میرے پاس پڑی تھی یہ تعویز جو کہ 130 سال پورانا ہے اس کو اگر آپ زوم کرو گے تو آپ کو سمجھے گا کوشش کیجئے گا کہ اس کو زوم کیجئے گا تاکہ آپ کو اس کا کمپلیٹ پتہ چل سکے کہ اس میں لکھا کیا گئے کیونکہ پورانے زمانے کی تعویز ہے صحیح طریقے سے نظر نہیں آتی لیکن پھر بھی میں نے آپ لوگوں کے لئے ویڈیو بنانا مناسب سمجھا تاکہ آپ لوگ بھی اس سے استفادہ حاصل کر سکو ناظرین اکرام یہ تعویز یہ عمل خاص کر جادوگروں سے حفاظت کے لئے ہے جادوگروں سے انتقام لینے کے لئے ہے جادوگروں کو بستر مرک پر لٹھانے کے لئے ہے جادوگروں کو سخت سخت عذیت دینے کے لئے ہے بڑے سے بڑے جادوگر کو منٹوں سے کنڈوں کے اندر اندر بستر مرک پر لٹھا دیتا ہے معذور کر دیتا ہے مفلوج کر دیتا ہے یہ بات یاد رکھئے گا کہ جادوگر پر کبھی بھی رحم نہیں کرنا جادوگر چاہے جہاں بھی بیٹا ہو جس حالت میں ہو ان پر رحم نہیں کیا جاتا کیونکہ جادوگر جو طبقہ ہوتا ہے یہ اتنا ظالم اور جابر ہوتا ہے کہ یہ نہ آپ کے اولاد پر رحم کرے گا نہ آپ کے مال پر رحم کرے گا اور نہ ہی آپ کے جان پر رحم کرے گا چند پیسوں کی خاطر جادوگر آپ کے زندگی تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے اور کوشش کیجئے گا کہ جب بھی آپ پر جادو ہوا ہو بندش ہوا ہو جل سے جلد اس کا علاج کیجئے گا اسی طرح یہ عمل کالا جادو کو ختم کرنے کے لیے ہے بندش کو ختم کرنے کے لیے ہے رشتے کی بندش ختم کرنے کے لیے تمام قسم کی بندشات ختم کرنے کے لیے بندش چاہے جتنا بھی مضبوط ہو اولاد کی بندش ہو پیسوں اور کاروبار کی بندش ہو منٹور سیکنڈوں میں ختم کر دیتا ہے جنات سے حفاظت کے لیے اس عمل کو لکھا جاتا ہے ہمزاد و شیعتین سے حفاظت کے لیے اس عمل کو لکھا جاتا ہے جنات و شیعتین اگر گھر میں مسلط ہو گھر میں بچوں کو تنگ کرتے ہو تو ان کو منٹور سیکنڈوں کے اندر اندر گھر سے نکال دیتا ہے یہ عمل اتنا زبردست اور بہترین عمل ہے یہ عمل ہر گھر میں ہونا ہر شخص کے پاس ہونا چاہیے بچوں کے حفاظت کے لیے اپنے مال و اولاد کے حفاظت کے لیے اس مبارک عمل کو ضرور لکھ کر اپنے پاس رکھئے گا یہ عمل بہت ہی بہترین اور زبردست عمل ہے میں کوشش کروں گا کہ آپ لوگوں کے لیے بہترین سے بہترین معلومات شیئر کروں تاکہ آپ لوگ بھی اس سے استفادہ حاصل کر سکو اور یہ عملیات جو میں لکھ شیئر کر رہا ہوں آپ لوگوں کے لیے آپ لوگ بلا خوف و خطر گھر میں بیٹھ کے آرام سے استعمال کیجئے گا انشاءاللہ آپ لوگوں کو بہت زیادہ فائدہ ملے گا کسی عامل کے پاس جانے کی ضرورت نہیں اگر ایک بار کام نہ کرے تو دوسری بار ٹرائی کرے اگر دوسری بار بھی کام نہ کرے تو دوسری بار ٹرائی کرے انشاءاللہ میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ آپ لوگوں کا کام ہو جایا کرے گا یہ ضروری نہیں کہ دنیا کے تمام کام عاملی نہیں چلائے آپ لوگ خود بھی کام کر سکتے ہو اللہ پہ توکل اور بروسہ کر کے تلسم لکھئے گا آپ لوگوں کو بہت زیادہ فائدہ ملے گا طریقہ کار یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ لوگوں نے اس عمل کے دو عدد تعویز لکھنے ہیں ایک تعویز اپنے گھلے میں ڈال دینی ہے دوسرا تعویز اپنے گر کارخانہ دکان یا فیکٹری میں رکھ دینا ہے افاظت کے لئے اس عمل کے پیچھے اس تعویز کے پیچھے اپنا نام اور اپنے بچوں کا نام ضرور لکھے گا یاد رکھئے گا کہ کوشش کیجئے گا کہ اس عمل کو زافران اور ارکے گلاب سے لکھے گا اس عمل کا اجازت عام ہے کسی بھی ٹیم لکھ سکتے ہو کسی ساتھ کی ضرورت نہیں امید کرتا ہوں کہ آج کا یہ عمل آپ لوگوں کو پسند آ گیا ہوگا اگر پسند آ گیا ہے تو اسے ضرور شیئر کیجئے گا اپنے ٹویٹر انسٹاگرام ٹیلیگرام اور فیس بک کے اکاؤنٹس میں اس سے یہ ہوگا اگر آپ عملیات نہیں کرتے تو آپ درود شریف کے حلقے میں شامل ہو سکتے ہو اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اپنے لئے بھی دعا کرتے رہے گا ہمارے لئے بھی دعا کرتے رہے گا ہم آپ کے لئے دعا کرتے رہیں گے اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر و مددگار ہو اللہ تعالیٰ ہم سب کی پریشانیاں اور مسئبتیں دور پرما دے خاص کر وہ بہن بھائی جو کہ اسپطالوں میں پڑے ہیں جو کہ لا علاج ہیں گھروں میں پڑے ہیں اللہ تعالیٰ تمام مومنین و مومنات کا حفاظت فرما دے وہ جہاں بھی رہتے ہوں آمین سم آمین اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ